آپ دیکھ رہے ہیں اتراکھند لائیو نیوز خبروں کی سچائیتہ جنپد نیلی تال کے حل دوانی سے ایک سنسنی کیج معاملہ پرکاس میں آیا ہے اوید سنبندوں کی پور نہ کھل جائے اس کے ڈر سے کشور کو موت کی گھاٹ ہتار دیا نیا حل دوانی تھانا مکھانی چھیتر کے سٹیل فیکٹری جنگل میں ایک چودہ بڑھشی اگیات پچھے کا شمپڑا ملنے کے بعد چھیتر میں سنسنی خیل گئی پولس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاش کی تو حل دوانی مکھانی چھیتر نیوازی رماشنکر کشپ کے دوارہ اس سے اپنا پتر بتاتے ہوئے ہتیا کا خلاصہ کرنے کی مانگ کی مہین اپنے گاؤں کے ہی نیوازی ستویر پتر اونپکاش کشپ پر ہتیا کرنے کی آشنکہ جتائی جس کے بعد تفتیش میں جھکی پولس نے ستویر کو گھرابتار کر لیا نینٹال پولس کپتان کی گھٹنا کرم کا کھلاسہ کیا تو سب کے ہوش اڑ گئے تھانا دیکش پنکک جوشی اور چوکی پرپاری بلونس سنگھ کمبوج نے بتایا کی گھرابتار کیے گئے ستویر نے بتایا کی اخت نابالک کی ماں کے ساتھ اس کے عوید سممند تھے نابالک نے ہمیں دیکھ لیا تھا اس لیے اسے مار ڈالا پولس نے سممند تھا رہا ہو مستطبیر کو جیل پھیج دیا ہے دو دن پہلے چودہ سال کے بچے کی بڑی مخائن چھتر نے گئی تھی تو اس میں ایس پی سیٹی اور سیو سیٹی کے نیتو تلے ٹیم کو گھٹن کیا گیا اور جو پی ایم ریپورٹ ہے اس میں پایا گیا کہ بچے کی گھٹتیا ہے وہ گھلا گھٹن پلی دی گیا تو اس کے مادم سے جو ہماری ریچنہ بڑی اور ریچنہ بھی گھٹتا ہے اس کے حساب سے یہ جو مرتک ہے اس کی ماں کے جو پروسیاں سے ہوئے سممند ہونے کے کار اور بچے کے دوارہ انہ ہوئے سممندوں کو لے کے روکا ٹوکی کرنے کا جل بھی اکتا ہے وہ بچے سے ناراض تھا اور اس نے بچے کو اپنے بچے کے مادم سے بلاتا ہے جنگل میں لے جائے گا اس کی گھلا گھٹتا ہے کہا کے رینے والے آروپی کیا ان کی پہلے سے پہچانتی ہے وہ مرتک ہے اس کا پریوار عربیت کا پریوار دونوں ہی میرین کے رہنے والے ہیں اور یہ پہلے سے ہی اس لیے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے ہیں نینی تال سے زاہد حبیبی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی